موسیقی اور اب کچھ خبریں عالمی مذہرہ میں سے فلسطین کی اسلامی تحریک مضامت حماس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اسریل کا غزب پر زمینی حملہ پسپا کر دیا ہے اس جڑے میں اسریل کا ایک ٹینگ اور دو برٹوزر تباہ ہو گئے ہیں اسریلی فوج کی غزب میں داخل ہونے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے عماس نے دعویٰ کیا ہے کہ غزب کے سردی علاقے خان یونس کے قریب اسریلی فوج کی زمینی حملے کی پسپائی کے بعد سہونی فوجی اپنی گاڑیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے اسریلی فوجی حقام نے اطراب کیا ہے کہ ٹینگ نے غزب سے پٹی کی پائے مصری پوزیشن کو نشانہ بنایا علم ویڈیو کے مطابق اسریلی فوج غزب اور اسریلی کے درمیان آنی بار کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی کہ اسریلی فوج کا ٹینگ فلسطینیوں کے نرکے میں آ گیا اور اسریلی فوج فائر کی زد میں آگ کا ٹینگ چھوڑ کر بھاگنے پر مجھور ہو گئے اسریلی کی نیتے فلسطینیوں پر غزب پر قیامت ڈھا دی ہیں شریف فلسطینیوں کی تعداد سنتالی سو تک پہنچ کے جبکہ تیرہ آزار سے زائد زخمی ہوئے ہیں غزب پر اسریلی جانیت کے نتیجے میں متاثر ہونے والوں میں ستر فیصد بچے خواتین اور بزرگ شامل ہیں جبکہ دو آزار کے قریب بچے ایک آزار سے زائد خواتین اور اکیس سافی شہید ہو چکی ہیں غزب میں غزہ کی شدید کمی، ادھیان پانی اور پجلی کی بندش کے باعث بمپاری سے بچ جانے والے شہروں کی زندگی اجیرن ہو چکی ہے ممارتیں ملوے کا ڈھیل بن چکی ہیں جبکہ ہر طرف تبائی کے دل دیلات دینے والے مناظر ہیں اور اب بھی ملوے تلے پرسینوں کی بڑی تعداد درمی ہے امریکل نے اسریل کو خوبردار کیا ہے کہ اسریل ایک ساتھ بڑے بیمانے پر جنگ چھیڑنے کا نہ سوچے وہ بیرپ وقت دو محضور پر لڑائی کی غلطی سے گوریز کرے غیر ملکی ملیہ کے مطابق بائیڈن انتظام کے نے اسریل میں ہتنیوک کے حکومت کو خوبردار کیا ہے کہ غزم حماس کے ساتھ لڑائی کے دوران وہ علمنام میں حسب اللہ کے ساتھ بڑے بیمانے پر جنگ چھیڑنے کی غلطی نہ کرے کیونکہ اس سے مشرق بستہ کا پورا خطہ بوران کا شکار ہو سکتا ہے امریکی اخبار کی جانب سے اسریل اور امریکی حقام کا انٹریو کیا جس کے نتائج سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسریل نے حماس کے ساتھ حسب اللہ کے خلاف بھی پوئی بڑی کاروائی کی تو اسے دو بہازوں پر لڑی جانے والی اس جنگ میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے